پی ٹی آئی اندرونی اختلافات کا شکار پارلیمانی عہدوں کے کئی امید وار اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے لیے عمر عیوب اور عصد قیصر میں کھینچا تانی ایک لابی سابق سپیکر کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے متحرک عصد قیصر نے سپیکر سے ملاقات کر کے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفکیشن رکھنے کا مطالبہ کیا بازرکان زین قریشی کو پارلیمانی لیڈر بنانے کے بھی مخالف بیسر گوھر خود پارلیمانی لیڈر بننے کے خواہم سپیکر نے دونوں عہدوں کے نوٹیفکیشن تحال جاری نہیں کیے تحریک انصاف اس وقت بہت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے فورڈ بلوک کی خبریں آ رہی ہیں گوھر خان صاحب ایک بات کرتے ہیں اور دوسری طرف سے شیرف ظلمرور صاحب دوسری بات کرتے ہیں تحریک انصاف میں ٹوٹ پوٹ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں بیرسٹر گوھر کچھ کہتے ہیں شیرف ظلمرورت الگ بات کرتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر کی نیوز کانفرنس بولے اندرونی سیاست چھوڑ کر میساق معیشت پر بات کریں مذبت سیاست کریں کبھی آئیم ایف کبھی یورپی یونین سے مطالبے کرتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں حکومت کی تمام تر توجہ معاشری مسائل کو حل کرنے پر مرکوز ہے مزید بولے آہد چیما کے بچے اسلام آباد منتقل ہو چکے تھے فیز کس بات کی دیتے اہلیہ نے قانون کے مطابق درخواست دی گورنر نے قانون کے مطابق فیصلہ دیا عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیئے سیشن کورٹ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف چہہ مقدمات اور بشا بی بی کے خلاف جالی رسیدوں کا کیس جج تاہیر عباس سپرا کا سپریٹینڈنٹ جیل کو بانی پی ٹی آئی کو چارے پرل کو عدالت پیش کرنے کا حکم بانی پی ٹی آئی کے بھکلا کے جانب سے پروڈکشن آرڈر کی درخواست دائیت کی گئی فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلے پر انٹراکورٹ اپیلوں کی سما تیک سو تین ملزموں میں سے کتنے افراد کی بریت بنتی ہے سپریم کورٹ نے حکومت سے جواب طلب کر لیا ایٹرنی جورنرل کو تمام تفصیلات 28 مارچ تک جمع کرانے کے ہدایت ریمارکس دیئے جن ملزموں کو کم سزائیں ہونی ہیں ان کی تفصیل بھی دی جائے حکم امتنام سمری کے مطابق ترمیم کی جائے کیس کی مزید سما جمعہ رات تک ملزم خیبر بختنخواہ حکومت کی سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کال ادم قرار دینے کے خلاف اپیلیں واپس لینے کی استعداد وکیل نے صوبائی کابینہ کی قرارداد عدالت میں پیش کر دی سپریم کورٹ نے ریمارکس دیئے قرارداد پر اپیلیں واپس نہیں کر سکتے بازابطہ درخواست دائر کریں جواد خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین کا بینچ پر اعتراض استعداد کی ملزموں کے اہل خانہ کو کمرہ عدالت آنے کی اجازت دی جائے جرسٹس امین الدین نے کہا آج ممکن نہیں کسی اور دن تمام افراد کو کمرہ عدالت برا لیں گے گورنر پنجاب پر انتظامی امور میں مداخلت کا الزام پرنسپل ایچسن کالج نے استیفہ دے دیا ایم اے تھومس مائیکل نے استیفہ گورنر کو بھیجا دیا پرنسپل نے بور اوف گورنرز کے ارکان سے اقتلافات کی بنیاد پر استیفہ دیا سٹاف کے نام خط میں گورنر ہاؤس پر سنگین الزامات آئیت کیے لکھا گورنر ہاؤس کے جانب دارانہ معاملات نے گورننس کو خراب کیا بعض افراد کی تیوناتی کے لیے ترجیحی سلوک پر اسرار کیا جاتا ہے انتہائی بری گورنرنس کی وجہ سے ان کے پاس استیفہ کے علاوہ کوئی چوائس نہیں گیس کی قیمت میں ممکنہ اضافے پر وزیر آزم برہم اوگرہ اور گیس کمپنیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ ایک ماہ میں گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کا فورنزیک آرڈٹ کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کہتے ہیں تین ماہ میں گیس انفرسٹرکٹر، گیس چوری اور ناکس کارکردگی کی رپورٹ دی جائے دو ہفتوں میں پاور اور پیٹرولیوم ڈیوین کو گردشی کرزے کا حل تیار کیا جائے گیس انفرسٹرکٹر، چوری اور ناکس کارکردگی کی رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت گیس مزید کتنی مہنگی ہوگی، فیصلہ محفوظ، اوگرہ نے عوامی سمات مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا چیئرمن اوگرہ کہتے ہیں آج گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان نہیں ہوگا فائنانشل ٹیم تمام مالی صورتحال اور ایس ان جیل کے معاملات کا جائزہ لے گی سنتی، گھریلو سارفی اور برامت کنندگان کو سن کر اپنا فیصلہ سنائیں گے سوئی ناکس نے ایک سو پچپن فیصد اضافے کی درخواست کر رکھی ہے نئے نیرخ یکم جولائی سے لاغو ہونے کا امکان گیس کی قیمتیں بڑھیں تو سال میں یہ تیسری بار اضافہ ہوگا گیس کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور لاہور چیمبر فیڈریشن اور اپٹیما کی گیس ٹیریف میں مزید اضافے کی مخالفت فیصلے کو عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی قرار دے دیا سوئی نارڈن گیس کمپنی کے فیصلے کے خلاف مزاہمت کرنے کا اعلان نائب صدر لاہور چیمبر ادنان برٹ کا کہنا ہے جس میں گیس مزید مہنگی ہوئی تو فیکٹریاں بند ہو جائیں گی اپٹیما رہنما محمد اجاز نے گیس قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا اس ماہ ابھی تک میں نے بل نہیں بھرا چار جی ہیں جس میں بل آیا تیس ہزار پر گیس کا اگر گریبان سے ہوتے ہیں نا بوجھ روایہ پر آئے گیس آتی نہیں اور قیمت آئے روز بڑھا دی جاتی ہے عوام حکومت کے خلاف ہٹ پڑے کہا کہ حکمرانوں کو غریبوں کا کوئی احساس نہیں پہلے ہی بہت زیادہ بلا رہے ہیں گیس کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی مزید بڑھے گی حکومت سے کمی کا مطالبہ کر دیا نواز شریف حکومت آنے کے باوجود مہنگائی میں کمی نہ ہونے پر فکر مان ایک نیوز نے وزیر آزم شہباز شریف وزیر آلہ پنجاب مریم نواز کی سابق وزیر آزم سے ملاقات کی اندرونی کہانی حاصل کرنے نواز شریف کا کہنا تھا یاد رکھیں ہم نے انتخابی مہم میں عوام سے کیا وعدے کیے تھے منشور اور ان وعدوں پر عمل کرنا ہوگا سستے بازاروں میں قیمتوں میں مزید کمی لائیں ملاقات میں اتحادی حکومت کی کارکردگی اور مختلف حیثنوں کا بھی جائزہ لیا گیا شہباز شریف نے سینٹ کے انتخابات اور پارٹی امیدواروں سے متعلق بھی آگاہ کیا افغانستان کے ساتھ حالات بہتر کرنے کا مشن پاکستان کا عالی سطح کا وفد دو روزہ دورے پر کابل پہنچ گیا وفد کی سربراہی سیکریٹری تجارت پورا ماغا کر رہی ہیں افغان ٹرانزیٹ ٹریڈ اور پیٹرولیو منصوات کس مغلیم پر بات چیت ہوگی ذرائع کے مطابق پاکستان اور افغانستان موجودہ ٹینشن کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے مغلیم کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا سن پولس میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار کا امکان ذرائع کے مطابق ایڈیشنل آئی جی کراچی سمیت دیگر عدو کی افسران کو تبدیل کیا جائے گا ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم خسین ورند کی بھی تبدیلی کا امکان ایڈیشنل آئی جی کراچی کے لیے جعوید اوڑ ہو مضبوط امیدوار مختلف زونز کی ڈی آئی جیز اور ایس ایس پی کی تبدیلیاں بھی ہوں گی وزیراعلہ سن کی عمرے سے واپسی پر افسران کی تبدیلیوں کے نوٹیفیکیشن جاری ہوں گے آئی جی سن غلام نبی میمن نے عہدے کا چارڈ سنبھال لیا سنٹرل پولیس آف احسامت پر پولیس کے چاہ کو چوبندہ سن اسلامی پیش کی سابقہ آئی جی رفت مختار آجہ سے چارڈ نئی آئی جی کے حوالے کیا غلام نبی میمن کی جادگار شہدہ پر حاضری پھول چڑھائے فاتح خانی کی کہتے ہیں شہر قائد میں سٹریٹ کرائم منشیات کے روپ تھام کرنا ہماری اولین ترجیح ہوگی سیف سٹی پروجیکٹ کو مکمل کریں گے آئی جی سندھ کا کچھے کے ڈاکوں کے خلاف اقدامات کا بھی اعلان منڈاب اسمبلی کے اجلاس میں شور شرابہ اور ہوتنگ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری سمیت لیگی خواتین ارکان کا واک آؤ اجلاس میں اپوزیشن ارکان نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بینرز اٹھا لیے رانہ افتاب نے کہا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا سابق عمری کی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانے کا اعلان کیا ہے خیبر پاکٹنگ فائز سمیلی کے اجلاس کا معاملہ عدالت پہنچ گیا مقصوص مشستوں پر منتقی برکان سے حلف نہ لینے پر اپوزیشن کا پشاور ہائی کوٹ سے رجوع نون لیگ پیپلز پارٹی اور جی آئی نے درخواست دائی کر دی موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن نے مقتقب ارکان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ان سے حلف نہ لینے بدنیتی ہے حلف نہ لینے کی صورت میں سینٹ انتقابات کو ملتوی کرنے کی بھی استدہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کے ترکیہ کے سفیر محمد پیکاسی کی ملاقات باہم دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں تعبون بڑھانے پر تبادہ خیال ترک سفیر کی مختلف شعبوں میں تعبون بڑھانے کی یقین دہانی ہاؤسنگ، سیاہت، تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں اشترا کے کار فروغ دینے پر اتفاق مریم نواز شریف کہتی ہیں ترکیہ کی تیز رفتار ترقی کے تجربے اور مہارت سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں ترک سرمایہ کار پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں ہر طرح کی سہولتیں دیں گی پاکستان سٹاک ایکچینج میں مضبط رجحان ہر پیڈے لیکس میں تیس سو تیہتر پوائنٹس کا اضافہ مارکٹ پینس سٹھ ہزار پانچ سو پیچس پوائنٹس پر بند ہوئی دوسری طرف انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری